تمہیں سبات کریے میں سینئر روم کا اور اب سندی بھئیہ چوٹے لو کر لگ رہے ہیں ٹائگر تھری کی ریلیز میں چند دن ہی بچے ہیں فلم 12 نومبر دیوالی کے دن سینما گھروں میں لگ رہی ہیں اسے لے کر بہت ماہول بنایا گیا ہے کئی ساری نئی چیزیں آپ کو فلم میں دیکھنے کو بھی ملیں گی اب ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے جو بھی لوگ ٹائگر تھری کی خبروں کو فالو کر رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ فلم کے ایکشن کو لے کر بہت کچھ کہا گیا ہے مسئلہ اس کا ایکشن ورلڈ کلاس ہونے والا ہے کٹرینا نے خود کہا ہے کہ انہوں نے جیسے ایکشن کیا ہے اس سے پہلے کسی ایکٹریس نے شاید ہی کیا ہوگا اب خبر ہے کہ اس میں جو بھی ہتیار استعمال ہوا ہے وہ دنیا بھر کی سیناؤں کے استعمال کیے گئے ہتیار ہیں ہم نے ابھی جو بتایا وہ کسی کے حوالے سے نہیں بتا رہے ہیں بلکہ خود فلم کے ڈیریکٹر منیش شرم آنے پنک ویلاسی کی گئے باتچیت میں اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دنیا کی بہترین سیناؤں کے کچھ پرانے ہتیار وہ اٹھا لائے یعنی بہت اوجیجنل ویپنز ہمیں ٹائگر 3 میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں منیش کہتے ہیں جب ہم یہ فلم بنا رہے تھے تو ہماری دماغ میں ایک چیز تھی سکیل ہم نے بہت سارے ٹینکس، چاپرز، گنس، بیلیسٹک میسائلز، لاکھوں بولٹس اور بہت کچھ صرف ایک ہی ایکشن سیکوئنس میں استعمال کیا ہے ٹائگر 3 کے دھماکتاہ سیکوئنس میں ہم نے دنیا بھر کی ایلیٹ آرمیز کے استعمال کیے گئے ہتیاروں کا بھی پریوک کرنے کی کوشش کیا ہے منیش نے آگے بات کرتے ہو بتایا ہے کہ انہوں نے فلم کے ایکشن پر کافی کام کیا ہے کئی سارے میموریبل مومنٹس کریئٹ کرنے کی کوشش کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فلم میں جب ہم سب ہی سلمان خان کو دیکھیں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ایکشن کو لے کر ٹائگر 3 کے ٹیم کے ایمبیشنز کتنے زیادہ اوچے ہیں منیش کا ماننا ہے کہ فلم کا ایکشن اتنا تگڑا ہے جنتہ اپنی سیٹ سے بھی نہیں ہی لے گی ٹائگر 3 میں سلمان کا دس منٹ کا ایک دھاسو انٹری سین بھی ہے جش راج فلم کے بینور میں بننے والے اب تک کی سب سے مہنگی فلم ٹائگر 3 کو ہی بتایا جا رہا ہے اس کے ایکشن پر بہت پیسہ خرج کیا گیا ہے ایسا بتایا گیا کہ سلمان اور شارک والے سیکونس کے لیے ہی پیتیس کروڑ کا سیٹ بنایا گیا تھا بہرحال فلم کا بجٹ تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ کے بیچ بتایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں فلم اس بجٹ کے ساتھ کوئی نیای کر باتی ہے یا نہیں کھر ٹائگر 3 میں سلمان کھان کے ساتھ کٹینا کیا فمران حاشمی ریوٹی انانت بکتیات کمت مشرا رنویر شاوری اور ریدھی ڈوگرا جیسے ایکٹرز نظر آنے والے پھر فلم کو منی شرما نے ڈریک کیا ہے اور 12 نومبر کو جب اس سنیمائی پردے پر اترے گی اس کے بعد اسے لے کر کیسے رییکشن آ رہے ہیں کیسا ریسپونس اسے درشکوں سے ملنا ہے وہ تمام جانکاری آپ کو ملے گی صرف لللن ٹاپ سنیما پر اسٹوری کے لیے تمام جانکاری آپ کے لیے لے کر آئے تھے ہمارے ساتھ ہی انوار دیکھتے رہے لللن ٹاپ سنیما شکریہ آپ نے بہت سارے وار روم کی کہانیاں سنی ہوگی آج لللن ٹاپ کا الیکشن وار روم دکھاتے ہیں مانگ رہے ہو ٹکٹ ہو آپ کو خود لڑنا پڑے گا ایک کسانسا دھرمانے کے لیے بھیجے گئے نہیں زرکھانا کھانا 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 ایک ایک کر کے تم جو مدی پردیر سے آوگے نیچے سے اور یہ جھالاوار کوٹا ہوتے ہوئے پھر رازدان نکل جاؤں پھر چلے ہیں نا سردار پورا جائیں گے بھائی اس حساب سے تو آپ کو جال رہا باتے ہیں خوچ خوچ کر کن سے بات کرنے ہیں لڑکیوں سے مہلاوں سے اور نوجوانوں سے سب سے زیادہ ایکزام دینے والوں سے ہمیں بات کرنی ہے وہ تو ٹھیکا ہی لیکن اپنے کودانتے بڑا میں بھی جا کر کے کنسیڈر کرنے چاہیے پول اپ سٹوری جبلپور کے مگاڑے اور گوالیر کی بڑھئیں کھانے پینے صحیح تو کلر آتا ہے کلر تو آتا ہے ساتھ نہ آتی موڑ اور پبلک ڈیپٹی تو آتا ہے نمبر تو کھائیں گے تو ہی یار نمبر والا تو گیم ہے لے دیکھے وہی تمہارے اندوری تو وہی اندوری چلے تھی دستان جاؤ گے تو دیکھا آپ نے زور شور سے چل رہی ہے تیاری آپ کے سوال اور خیال پوچھنے کی نیت اور ان کے جواب نیتاؤں سے حاصل کرنے کی ہمت لے کر للن ٹاپ کی یہ چناوی ٹکڑیاں آ رہی ہیں آپ کے گاؤں کسبے اور شہر میں تو آئیے اور جڑیے للن ٹاپ چناویاترہ سے